جنگل میں اس بات کو لے کر کے بڑی چرچہ ہونے لگ پڑتی ہے کہ ہر دفعہ جنگل کا بادشاہ شیر ہی کیوں بندر کہتے ہیں کہ اس دفعہ جنگل کا بادشاہ ہم بنیں گے شیر کہتا ہے کہ لو بھئی بن لو آپ جنگل کے راجہ آپ بن جاؤ جنگل کے بادشاہ اب فیصلہ ہو جاتا ہے کہ جنگل کا بادشاہ شیر نہیں ہوگا بلکہ جنگل کا بادشاہ بندر ہوگا ادھر کیا ہوتا ہے کہ جنگل میں کسی کی بکری گم ہو جاتی ہے جن کی بکری گم ہوئی ہوئی ہوتی ہے وہ شیر کے پاس جاتے ہیں اور شیر کو کہتے ہیں کہ بخراجہ ہماری بکری چوری ہو گئی ہے یا ہماری بکری گم ہو گئی ہے شیر کہتا ہے کہ اب جنگل کا بادشاہ میں نہیں ہوں اب آپ بندر کے پاس جائیں اور ان سے اپنی پرابلم نسکس کیجئے اب وہ بندر کے پاس جاتے ہیں اور بندر کہتا ہے کہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے میں آپ کی بکری ڈھونڈ کر دے دیتا ہوں آپ ادھر کیا ہوتا ہے تریسرے درخت سے چوتھے درخت پر چلانگ لگا دیتا ہے اسی طرح کوئی گھنٹے گزر جاتے پوچھا جاتا ہے کہ بادشاہ سلامت ہماری بکری کا پلے گی بندر نیچے اترتا ہے اور کہتا ہے بکری کا تو مجھے نہیں پتا آپ میری ایفرٹ میں کوئی شک بتائیں یہ مختصر سے کہانی سنانے کا مطلب اور مقصد صرف اتنا سا تھا کہ بعض دفعہ ہماری کوششیں بھی اس بندر جیسی ہی ہوتی ہیں ہم کسی کام کو دل سے کرنا نہیں چاہے اوپر سے یہ ڈونگ رچا رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہم بہت زیادہ ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم ایفرٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں آزا اس بات پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں بندروں کی طرح کوشش نہیں کر دی کہ ایک درخت سے اتر کر کے تو دوسرے درخت پر چلے جائیں اور دوسرے سے اتر کر کے تیسرے پر چلے جائیں ہمیں ایکچول میں کسی کام کو کرنے کی ایفرٹ کر دی ہے جس سے ہمیں کوئی آؤٹپٹ بھی ملے